ایچان سہے وزاد سیکنڈ شبد پڑھئے دیکھیں گروہ صاحب کی فرما رہے ہیں رہاو دی تو کھا جی رام نام گنگائے لے میتا ہر سمرت تیری لاج رہے ہر سمرت جم کچھو نہ کہے رہاو ہے میترا ہے میرے دوست ہے میرے فرینڈ رام دا نام ہر ٹائم تے گایا کر رام دے صفت سلا اس پرماتمہ دی صفت سلا ہر ٹائم تے گایا کر ایدنالہ ایس جاپ نالی ایس سمرن نالی تیری عزت بنی رہے گی اور ہر سمرت جم کچھو نہ کہے جب تو رام دا نام جبدہ رہے گا تیرے تنو جڑی موت دا بھی ڈا رہے وہ ختم ہو جائے گا اس دنو کوئی پرشانی نہیں رہے گی ایس تو پہلی تو کہہ جیں تیرے کاج نگرہ راج مال تیرے کاج نہ بکھے جنجال اسٹ میت جان سب چھلے ہر ہر نام سنگ تیرے چھلے ایتھے گروہ صاحب کہہ رہے ہن کہ تُو پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہو کہ تُو اے ہوئی سمجھ لیا ہے کہ تیرے کامتیں اتھے پیدا ہوئے ہیں انتو بعد کار پروپٹی بنانا ہے راج کرنے ہیں اپنی پوزیشنہ وڈیاں وڈیاں کرنی آنے اور مال پیسہ اور باقی سمان کٹھا کرنا ہے تیرے اے ہوئی کاج رہ گئے ہیں اے تُو پیدا لکھے جائیں اے کوئی بھی کام تیرے لی نہیں ہویا اے تیری جڑی دے تیری شریر تیرا بنیا ہے اے صرف تی صرف مین کام رامد نام نو جپن واسطے بنیا ہے جتا اسی رامد نام نہیں جپنے ہیں اس نو ساڑے کرییٹر نو اسی نہیں یاد کرنے ہیں باقی سم کام سارے فضول ہیں ہاں باقی کام کرنے ہیں انتو سی کرت کرنی ہیں نام بھی جپنے ہیں اور ونڈ کے چھکڑا میں گروہ صاحب نے کیا ہے اے کام سارے کرنے ہیں پر جو تیسے نام نہیں جپ دے ہو اور باقی کام کر دے ہو تو سارے کام افضول ہیں نام جپنا نال بہت ضروری ہے تیرے کاج نہ بکھے جنجال اے جڑے کٹھیا تو مو مائے دے جالج فسیا ہویا ہاں میں اے تیرا کوئی کام نہیں آگا اے کوئی کاج نہیں آگا اے سر اے میرا مطر ہے اے لوکی کی کینگی اے میرا پتر ہے پتر نو ٹھیک ہے ساڑی ڈوٹیاں نے بچیاں نوں اے سی ٹھیک پوزیشن نتے لے آنو آستے پر اونا دے انڈیپینڈنڈ لائف ہے اونا نو اچھیاں تسی گلنا سمجھاؤ اچھیاں گلنا دسو اچھے انسان بنااؤ اور اس تو بااد او اپنی زندگی اونا نے اپنی زندگی جنی ہے اے سی اونا دے جنجال جنجالانچ فسے رہاں دے انڈ میرا پتر ہے 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 دا بیا دیکھلا اسڈ میت جان سب چلے ہر ہر نام سنگ تیرے چلے جننے بھی تیرے کوئی متر نے جڑے بھی تو رشتے دار اور اپنے سمجھنا ہے وہ سارے تیرے کنوں پروفٹ لائنوستی پچھے تیرے تر رہے ہیں فیضہ لائنوستی تیرے پچھوں تر رہے ہیں تو کوئی جو نظر کام سوارد ہیں ایسے کر کے انال تیرے تر رہے ہیں اور کوئی وہ تینوں فیضہ بچانوستی نہیں چل رہے ہیں ہر ہر نام تیرے تیرے پرمنٹ تیرے نال چل لے گا ایس لوگ کے وچھوئے پر لوگ کے وچھوئے ہر تھانو تیرے نال چل لے گا سو بیسیکلی کرو صاحب کہہ رہے ہیں ہن کہ تنوں اس سے کر کے پیدا کیتا ہے کہ تنوں رام دا نام ضرور جپیا کر رام نو کریٹر نو ضرور یاد کریا کر اور اس دے ہی طریقے دنال اپنی لائف نو بتید کر نیکسٹ ہے جی بن ہر سگل نرارت کام سوینہ روپا ماتی دام گرکہ سبد جاپ من سکھا ایہاں اوہا تیروں اوجل مکھا ہری دے نام تو بینا جننے بھی کامنے اس سارے پیڑے نے کٹیا نے کوئی کام دے نہیں جڑا بھی کام کرو تسیرے نال وحی گروہ نو انو والو کر کے او دے سچے نیمہ دے ہوتے چلا کے اس کامنو چلاو اس دے کام دے برکت ہی علاق گو جائے گی اوہ کام دے بچ ہی نہیں تو آڈی لائف دے برکت ہی علاق گو جائے گی سوینہ روپا ماتی دام سونہ اور روپیہ ہے جدہ پچھے سے سب تو پچھے پجے پھر دیں ہاں اے مٹی برکت ہی نہیں اے نا دا مل کچھ بھی نہیں ہے مٹی ہے نا دا مل جنہوں کو بڑا بڑیاں چیزیں سمجھنا ہے کیونکہ سارے ٹیمپریری ہم آج ہے نہیں کل نہیں نہیں اسی جو مر جانے ساں رنال نہیں جا پانے اسی اپنی لائف میں صرف چھوٹا جا ہے اے ہوئی جڑا ٹائم ہے ساری ایٹ چوراسی لکھ جوننا دے سا ایک بلبلے جنا ٹائم ہے سانوے بڑا بڑا ٹائم لگ دے اپنے پڑیاں ساٹھ ستر سال جڑا سی جینا ہے بہت بڑا لگ دا ہے اے بلبلے ورگا ایک ٹائم ہے ساری ٹوٹل ساری جیون دے ویچ سو اے نو تو اس سے سا آپ دنا لی اے نو کو بڑی بڑی چیز نہیں سمجھ اے سونا روپا دے پچھے دوڑ کے اپنی پوری جڑی زندگی ہے کنٹینویس تیرا چلنے ہے تو چوراسی جونا دے وچ انہ وچ تو گلت نہیں اپنی پوزیشن بڑا گرکہ سبد جاپ من سکھا اے ہاں اوہا تیرو اوجل مکھا گرودہ شبد جڑا ہے انہوں جا پیا کر انہوں جاپن دے دا تیرے من دے وچ سکھ آ کے واس جائے گا اور او جڑا وے ایس لوک وچ پر لوک وچویں تیرے نال ہی چلے گا اور تیرے نو ہر تھاندے وچے ریڈینٹ اجل مکھ تیرے نو ہر تھاندے تیری اُسطت ہوئے گی تُو ریڈینٹ اپنے بڑے فریش مائنڈ دے نال ہر تھاندے پہنچیں گا نیکس تو کہجیں کر کر تھاکے وڑے وڑے رے کن ہی نہ کیے کاج میا پورے ہر ہر نام جپے جن کوئے تاکی آسا پورن ہوئے پرانے ٹائم ہوتے شروع تو ہی بڑے وڑے وڑے بڑے وڑے راجے مہاراجے بھی آئے نے سکندر ورگے بھی آئے نے ہور بھی اس تو اتتے بھی اونگے جنہ دے ناسا نو نہیں پتا سارے آئے نے وہ سارے اپنے ٹائم ہوتے اے ہو جی ہیں پیسہ جوڑن دے اور اے ہو جی ہور کام کرے راج بدان دے کام کر کر کے تھک گئے ہیں انہوں کج نہیں لبا کن ہی نہ کیجے کاج میا پورے کسی نے ہی اپنی مو میا دے جال دے کام اپنی زندگی چھ پورے نہیں کر پایا ہر ایک ادھورے ہی چھڑ کے پرشان ہو گئی ہے تو دنیا تو چل بسیا ہر ہر نام جپے جن کوئے جڑا بھی حریدہ نام جپدہ ہے کوئی کوئی ہے ورلا ہی ہے جڑا جپدہ ہے جڑا بھی جپدہ ہے تاکہ آسا پوراں ہوئے وہ دی جو بھی اچھا ہون دی ہے وہ پوراں ہون دی ہے انہوں اپنی اچھا دے سابنان سب کچھ مل جاندہ ہے ہر پگت کو نام ادھار سنتی جیتا جنم اپار ہر سنت کرے سوئی پروان نانک داس تاکہ کربان ہر پگتن کو نام ادھار جڑے وحی گرو دے پگتنے سیوک ہیں انہوں صرف تے صرف نام دا ہی آسرا ہون دا ہے سنتی جیتا جنم اپار جڑے سنت دے گرو دے چرنی لکھے او دی گال نو ماننے کے او دے چل دے ہن پورے انہوں نے اپنے جنم دے جڑے پرپزلی آئے سن انہوں پا لے آئے اور او اچھی عوستہ دے پہنچ جاندے ہن ہر سنت کرے سوئی پروان نانک داس تاکہ کربان نانک کہہ رہے ہن کہ جڑے داس نو جو پربو پرمیشور کردہ ہے او اس دی رضا وچ رہندہ ہے او دی رضا تو باہر نہیں چلدہ ہے میں اس تو کربان جاننا ہوں نیکس شبجی رامکلی محلہ پنجوا دا ہی او دی رہاو دی تو کہے چھاڑ ویڈانی تات موڑے ایہاں بسنا رات موڑے مایا کے ماتے تین اٹھ چلنا راچ رہو تو سنگ سپنا رہاو ہن ایتھے گرو ساپ کہہ رہے ہیں تو جڑی لوک کا دن آگ تنو ساڑا ایرخا چل رہی ہے انو چھاڑ دے ایس لائف دے بیچ ایس زندگی بیچ ایک رات ہی ہے تیری ایک قسم دی تو اے جینا ہے ایتھے تیرا ایک رات دے ہی ٹائم ہے کوئی لمبا ٹائم نہیں ساٹھ ستر سال ہونے پچھے گال کیتے ہونے ہی کہ ساٹھ ستر سال جینا سے بڑی وڈی سمجھنے پر ایک بلبلے ونگوں ہیں ساڑھی پوری لائف اچ چوراسی لکھ جونہ دے سا آپنا دیکھے رہے تھے تو ایتھے صرف تی صرف ایک رات لے ہی رہنا ہے ہے مورکھ تو ایتھے صرف ایک رات لے ہی رہنا ہے مایا کے ماتے تو اٹھ چلنا راچ رہو تو سنگ سپنا تو ایک سپنے ور کی جڑی چیز ہے نا مایا مو تو ایتھے پچھے تو فسیا ہویا آمیں کہ پتہ نہیں تو کی کچھ کٹھا کر رہنا ہے اور کی کچھ تیرے نال چل دے رہنا ہے ایتھے صرف سپنا ہویاں ہے کیونکہ جاناں تو مارا جانا ہے تو ایتھے نال کچھ ہی نہیں چلنا مایا کے ماتے تین اٹھ چلنا تو مایا کے اینجے فسیاں آیا ہے کہ جاناں تو سمیشہ تیرے نال ہی چلنی ہے نہیں ایتھے ہی رہ جانی ہے تو اٹھ کے اے ساری مایا نو چھاڑے کے چلے جانا ہے تو آج جی انو پل کے ٹھیک رستے ہوتے چلنا چالو کر دے اے گروہ صاحب دسن دی کوشش کر رہے ہیں ہن اسی کنناک مان کے انو ایکسپٹ کر کے انو دی گال نو انو سمجھ کے اسی چال پہننے آئے ساڑے ہوتے ہیں گروہ صاحب تے تھا 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 کئی طریقے دن آتا نسم جانا دی کوشش کر رہے ہیں ہن اسی کنناک پانڈا صدا کیتا ہے کہ اسی اوہ دے رسیو کر کے انو دے میسیج نو اوہ دے چلنا ساری چیز اوہ دے دیپینڈ کر دی ہے سنچہ درب دے دکھ لوگ تیرے کاجنا عورا جوگ کر اہنکار ہوئے ورتح اندھ جم کی جیوڑی تو آگے بند تو اے لیڑا پیسہ ہے دولت ہے بڑی مشکلانہ کٹھی کر رہاں ہیں اور انو کٹھے کرنو آستے کئی لوگ کا انو تو دکھی کر رہا ہے کوئی اوہ دے پیسے مال لند ہے کوئی اوہ دے پیسے مال لند ہے کوئی اوہ دے کٹھیا چیز دے دا کوئی دو دے دیت ہاں سے زہر پلائی جا رہے ہیں سارے ایسی پیسے کٹھے کرن دی چنتاج لگ گیاں کوئی کیلیا نو اور باقی سبزیاں نو فروٹ نو ڈوب کے انہ نو جلدی پکا نو آستے کیمیکل والی انسان نو چیزاں کھوائی جا رہے ہیں سارے ایسی پیسے کٹھن دے طریقے لبے ہوئے ہیں ڈاکٹر جڑا ہوئے بیماری کچھ اور ہن دی ہے اپریشن کسی اور چیزاں کار دن دا پیسے کمانو آستے پتا ہن دے ہوئے بھی سارے ایسی پیسہ کٹھے کرن واشتے کام کر رہے ہیں دش دکھ لوگ گروہ صاحب سانو آج تو پانچ سال پہلے تین سال پہلے داس رہے ہیں کہ تو لوگانو دکھ دننا ہے اپنے پیسے کٹھے کرن واشتے ایک کسم دا دکھ نہیں ہے کسی پیسہ مار لیا صرف کسی دا کئی کسمانو اسی دکھ دے رہے ہیں پیسہ کٹھے کرن واشتے سو گروہ صاحب کر دنے کہ تو اے کام نہیں کر تیرے کاجن اوڑا جوگ اے تیرے کام نہیں ہن تو ٹھیک رستے سے چل کر اہنکار ہوئے ورتح آندھ تو پیسہ کٹھا کر کے اپنی شورت کٹھی کر کے تو ہوم میں مجھ آ جانا ہے تو تو پھر ہور زیادہ انہیں دیترہ کام کرنا چال لو کر دنے کیونکہ تیری سمجھ جڑی ہے بڑی لیمٹیڈ جی صرف پیسہ کمان واشتی تیری سمجھ رہے جاندی ہے تو اس انہیں وانگوں کام کرنا چال لو کر دنے جم کی جوڑی جیوڑی تو آگے بند پھر تنو او دوں پتا لگتا ہے کہ جنو جم جڑا ہے تنو اپنی رسی دنال بن کے پھندے دنال بن کے تنو اگے بند کے لے جاندہ ہے تاں تنو چیتے آندہ کہ میں سارے کامتے گلت کیتے سکے سو گروہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے ہی تو ستر جا بال اوستہ بارک اند پرجوبن لگا درگاند ترتیا بیوستہ سنچے مائے برد پیہ چھوڑ چلیو پشتائے انہوں ہو ہی گل گروہ صاحب کہہ رہے ہیں جدو تو بچپن سکا تو انیہا دی طرح کھیڑنا دیرچی سارے ٹائم تے لگا رہا اور کام تو کوئی کیتا نہیں نہ ماں پیو سمجھان دینے بچے نو کہ اے کریا کر او کریا کر او زبردستی لانا پہن دینے او نہیں لان دینے او کھیڑنا دیرچی مست رہے جاندہ شروع تو یا سی کھیڑنا دیرچی انہوں پایا ہوں دے پر جوبن لگا درگاند جدو جوان ہو جاننا ہے تو وہ دو کئی قسمہ دی کٹھیا کام وستہ اور کئی اپنے زبان دے سواد کئی قسم دے ساڑے دماغ دے چسکے اور لالچھان انہوں نے تو پھاس چلنا ہے تو انہوں نے ہی پیڑی سنگان دے دیرچی چل دا رہنے تریتیہ وستہ سنچے مائے جو دو تو ہور وڈ ڈاؤن ہے او اس تو بات تو پیسہ کٹھے کرنے چی لگ پن ہے سارا ٹائم ہار کوئی کام بھی تو کہنے کتنا پیسہ اور کٹھا کر لی اسے لئے کار رہنے برد پیہ چھوڑ چلے ہو پشتا ہے جو دو تو بڑھا ہو جاننا ہے مرند نیڑے آنا ہے تے مر جاننا ہے اسے لئے تو پشتا آنا ہے کہ اے میں کیوں گلت کم آوچ پیار ہے چرنکال پائی درلب دے نام بہونی ہوئی کھے پسو پریت مگت تے بری تسہن بوجھ ہے جن اے سری چرنکال پائی درلب دے چرنکال بڑی دیر بعد تو اے بہت مہنگی بس تو کہا تو شریر تو اپنا منکھا شریر پایا ہے اے کیوں ہے نہیں درلب دے مہنگی بس تو کیوں کہہ رہے ہیں گلت سا کیونکہ چوراسی لکھ جونہ درچ ایک جون ہے چوراسی لکھ بچوں ایک ایٹی فور لیکس نمبر ہے اوہ درچہ تو انہوں اکووری ہے موقع ملنا ہے ایس ہیومن شیپ وچ آن دا اور اے جدو تسی ہیومن شیپ وچ ہی آئے ہو تو تسی ٹھیک کام ہوتے چل دے ہو جدہ گلو ساپ سا انہوں کہہ رہے ہیں تاں تسی ہمیشہ ہواستے چوراسی لکھ جونہ درچوں نکل جاؤ گے پھر تسی ہمیشہ وحی گروہ دنال چرنا درچتو اڈی جو اٹھ جڑی اٹھے جا کے رال جائے گے اور ہمیشہ او دنال ہی تسی وست دے رہا ہو گے سو ایس تو وہ دیا چھٹکارہ کی ہو سکتا ہے کہ تسی ساریاں پریشانیہ تو دور ہو کے پربو پرمیشن دے چرنا چواست جاؤ گے سو ایس کر کے گروہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہی وڈی تو انہوں پوزیشن دیتی ہے کہ تسی چنگے کام کرلے اور پاس ہو جائیں گے تو تیدارا ایسی ایکزام جدھ ہوگا ہے تیچر بھی کر دی رہے ہیں پیرنٹس بھی کر دی رہے ہیں بچے نو پڑھ لے پڑھ لے بارہ وجہ تک پڑھ تیرا چار دن بعد ایکزام ہے فلانی چیز پڑھ لے فلانے تیرے پیسے خرچنے فلانی ٹیوشن کر لے فلانی اے کر لے فلانی اے کتبیں لے لے نیٹ دے دے لے پیو ماں بھی تو انہوں پڑا آن لی لگے ان دنے جی پیو ماں ماں نام بھی پڑا سکے تو کئی ورحی وہ تو اڈینل جاگ دی ہے کہ ہاں پتر جاگ رہے ہے یا تیر جاگ رہی ہے تو اے پڑ رہی ہے جی میں سونجاواں گی تو اے بھی سونجا گی تو اے تو اڈینل جاگ دی رہاں دیا کہ تو پڑ لے پڑ لے پڑ لے کننی ایسی افورٹ کر دیا ا اپنا انواز تھے پر کی اسی اے ہو جی ایف اٹی اپنے بچیاں واسطے نام جپن واسطے کیتی شاید ایسے کر کے نہیں کیتی کہ سانو پتہ ہی نہیں کہ اینی امپورٹنٹ چیز ہے اسی اپنے لیے بھی نہیں کیتی کیونکہ ساڑھیں ماں پہ ہونے بھی نہیں سی انسانو ایس لیول تے سکھایا پر اے اینی ہی امپورٹنٹ چیز ہے جنہی کے اگزیم ہوتا ہے وہ اگزیم سال بعد بارویدہ دے ایک سال نہیں تو انہوں کام کرنا پہنے دا دکیکری دے اگزیم دے چار سال نہیں پڑھائی کرنے پہنے دیتے اگزیم اس کے بعد انجھر اینج میں ہیں ایسے انٹری واسطہ سب تو زیادہ مشکل اگزیم ہوتا ہے انٹری واسطہ سب تو زیادہ تیجہ مشکل کام کر کے انٹر کر جانتے ہو جتا تو اسی ڈاکٹری چواڑک اے جاتا ہوں تی کہندہ ہونے دکٹر بانی جائے ہے کہ مہا پیو کہنے دلیں آپ نے سوچے ہونے تو میں ڈاکٹر بانی جاوانگا کیوں کہ وہ ڈاکٹری جڑا انٹرینس اگزیم سی گا وہ دوستے بہت میند کی تھی بہت میند کر کے تے ہزارہ دی گندتی ویچو لکھا دی گندتی نہیں ہزارہ دی گندتی ویچو او تو سی کچھ جنے چوڑنے جانا سی گا ہزارہ دی گندتی ویچو تو سی پانچسو بندیاں نے چوڑنے جانا سی گا تیرا پانچسو چل آگیا اور تو بہت میند کی تیسے تاں کر کے تیرا نا آگیا تو تو چلا گیا پاس ہو گیا تو چلا گیا ہونے تکمپٹیشن ہے کہ پاس ہو گیا تو پاس ہو گیا جب سب تو اتیے نمبر نے انہوں نے آنا ہے ہونے تک نام واسطے جو ایک وری آجند ہے تو پھر ان داتے ہونے ڈاکٹر بانی گیا ہے انجینئر بھی ایک وری انٹر کر گیا ہے تو ان بنی گیا جی انڈی ایج چلا گیا ہے جی چار ساتھ ڈاکٹریب بانے جانا ہے تو آج اینٹری ہو گئی ہے تو آج اینٹری ہو گئی ہے ڈاکٹریب بانے جوڑی جانا ہے اے ہو جی کوئی نہیں ہے نا کمپیٹیشن ہے کسی اور نہ جننے جس پوز کرو سپوز کارلو کہ پانچ لاکھ بندے ایس دن نو ایک پٹیکلر دن نو ہیومن بینگ دی شیف ایچ آئے نے اے ضروری نہیں کہ اوپر لے پانچ سو نو واہ گروہ نے لے لے نا ہے اپنے کو اے ہو جا کوئی کمپیٹیشن ہے پا میں پانچ لاکھ دے چو پانچ لاکھ دے چنگے چال بند دے پانچ لاکھ دے پانچ لاکھ دے پربو پرمیشور دے چرنا ہے جا کے جوڑ جانگے جے پانچ لاکھ چو ایک بھی ٹانگ دا کام نہیں کرے گا دے کوئی بھی نہیں جا کے جوڑے گا سو سانو ایسے سا آپ ندالی ایسے ایمپورٹس دنالی انہوں لے کے چلنا ہے کہ ایک چھوٹی گل نہیں ہے نام بہونی ہوئی کھے پسو پریت مگت تے بری اچھا پہلے سی کہ چنت کال پائی درلب دے نام بہونی ہوئی کھے بڑی مشکل دنا ہے تو اسی اے شریر اپنا پایا ہے منوکھا شریر ایس جامعے جامعے چاہے ہو نام بہونی ہوئی کھے نام تو بینا اے مٹی ورگی ہے پسو پریت مگت تے بری تسہ نبو جھے جن اے شری اے پشوان تو بھی جڑے ڈنگر نے اونا تو بھی پیڑی ہے اور اے پریتنا تو پوتنا تو بھی پیڑی ہے تسہ نبو جھے جن اے شری کیونکہ تو اس نے پچھانے نہیں پا رہے ہیں جس نے تیرا شریر دا کرییشن کیتی ہے سن کرتار گوبند گوپال دین دیال صدا کرپال تمہیں چھڑاوے چھٹکہ بند بکس ملاوے نانک جگ انتھ سن کرتار گوبند گوپال ہے پربو پرمیشر سب کچھ کرن کرانوالا کرن کرانوالا سارے دی اس ترتیزتے پالنا کرن والے تو دینہ گریبہ دیو تے بڑا دیا کرن والا ہے تو بڑا کرپالتا کرن والا ہے تمہیں چھڑاوے چھٹکہ بند اے جڑے سے موم آیا دے جالوے چینے چکرہ چپے ہویاں تا ہی ایسی چھٹ سکنیاں جے تو سا نو چھڑوائیں گا انہاں دیکھو لوں ویسے اپنے آپ اسی نہیں چھٹ سکنیاں بکس ملاو نانک جگ انتھ میں نو تو بکس لے اور اپنے نال ملا لے اور ایس اندے شریروں چھو نانک کہہ رہے ہیں منو کڑ کے بکس کے اپنے نال ملا لے منو تو ساریاں میریاں پیڑیاں گلنا نو پول کے اپنے نال ملا لے اے ہوئی ارزوئی کر رہے ہیں نیکس شبادہ جی رامکلی محلہ پنجواں ایسی رہاو دی تو کھے نام بنا سب چھوٹ پرانی گوبند پجن بن عور سنگ راتے تیسب مایا موٹ پرانی نام تو بنا پربو دے نام جپن تو بنا سب کچھ ٹیمپریری ہے کوئی تو آڈینال پرمنٹ چلنے والا نہیں ہے سب کچھ چھوٹ ہے ہے پرانی ہے انسان تو اے سون لے تو گوبند دے پربو پرمیشور دے نام لینڈ تو بنا کچھ ہور جے کامکار رہے ہیں کسی ہور دے نال تو جوڑیا ہوئے ہیں کسی ہور چیز نال تو اپنے سنبند اور من نو جوڑ لیا ہے سارا کچھ مو مائیدہ جال ہے اور اے سب کچھ چھوٹا ہے یہ پرانی تو اے سمجھ لے اے تو پہلی تو کہہ جی کرسن جوگ بنائی کاچ تس سنگ رہیو پیانہ راچ پرت پا رہے ہیں نتسار سما رہے ہیں انت کی بار اوٹ سدھا رہے ہیں کرسن جوگ بنائی کاچ یہ جدہ درجی ٹیلر میجر کر کے ناپ کی تو آڈین شرٹ بنا دا ہے کہ اوہ دچ تسی اپنے پورے آجو اے جے ہی پرپو پرمیشور نے ساڑھے جڑے پورے آنگ نے انہوں ٹاک کے رکھنو آستے ساڑھی ایک کمیز وانگو چیز بنا دیتی جیسے جدہ جسی پورے پورے اوہ دے سما گئے ہیں ساڑھے سارے شریر ساڑھے سارے آنگ نے جڑے ساڑھی بارلی چمڑی ہے اوہ دے اندر ٹکے گئے ہیں بخص میں لائے ہو کرسن جوگ بنائی کاچ تسنگ رہیو یانہ راچ تیری اوہ چمڑی بڑا آکے تنو بڑا دیتا ہے بھائے گروہ نے اور توں صرف تے صرف توں بے وکوف توں بینا سمجھ دے صرف تے صرف اپنے شریر دے نہ لی توں جڑ گیا ہے اور شریر نوہی اپنا سب کو سمجھ کے اوہ دے پچھے ہی ہر ٹائم تے انہوں ہی سندرتا کرنواستے انہوں ہی توں پالن پوچھنواستے سارے ٹائم تے لگا ہوئے ہیں پرت پارے نت سار سمارے انت کی بار اوٹ سے دھارے انہوں ہی ہر ٹائم دوتے تو پالن تے لگا ہوئے ہیں انہوں سوار دارن ہے اوہ دنیا ہے الگ لگ طریقے انہوں نے سوارے ٹائم تے لگا ہوئے ہیں اور اے جدو اسی مر جانا ہے تو انہوں نے اسی چھاڑ کے چلے جانا ہے کیونکہ ساڑھی جند جان جڑی ہے شریر دے جو وصدی ہے شریر اسی نہیں ہے جند جان اسی ہے اس آتما ساڑھی اپنی ہے جڑی کے شریر بیچ واس رہی ہے جاتھے واس رہی ہے کل کتے بلی کے درے اور واس رہی ہوئے گی سو اسی جدو اے اپنے شریر نو چھاڑ کے مر جانا ہے تو شریر نو چھاڑ کے اسی کیتے اور چلے جانا ہے انہی سوارن دے پچھا دے کیوں لگ گیا ہوئے ہاں اے اسی فضول دا کام کر رہے ہیں گروہ صاحب کہہ رہے ہیں اے اس تو رہاو تو باتی تو کہہ جی تیرت نائے نہ اترس محل کرم ترم سب ہومیں پھیل لوک پچارے گت نہیں ہوئے نام بہونے چل سخ روئے ہون اسی تیرت نائے ہاں تے سوچنے ہاں کہ تیرت نائے ساڑی میل جڑی ہے من دی میل اتر جائے گی تیرت نائے تے وقت وقت اوپر دی میل ہی اترے گی اور آئی کر تیرت نائے جانے ہاں پانی ہے نا پولیوٹڈ ہوں دے اوپر دی میل تے کی اترے گی اسی نوی میل ہور چھاڑا آکے نال لے آنے جدے کر کے سانوں کئی روگ اسے ٹائم تو اسے دنوں کئی روگ ٹائم دے نال لن دے نے کیونکہ اسی وہ تھے پیڑے پانی دے وچھ وڑے سی گئے اونا دے نال کوئی تو اڈا نان دے نال میل نہیں اتر دی جائے کرم ترم سب ہوں میں پھیل تیسی کئی قسماتے کرم کر دے رہن دے ہو کہ اے ترم واسطے سے کام کر دیتا اسی ہے روزے رکھ لے اسی ہے ورت رکھ لے اسی آج دے دن دے وچھ فلانے کام کر لیا سارے کرم ترم جڑے نے سب تو انہوں ہوں میں ہی دن دے ہاں اور تسی ایس ایگو دیوچ کے میں تے ایوی کچھ کرنا میں تے ایوی کچھ کرنا چالی روزے رکھے اسی ہے پورے دے پورے اینا کمان دے چڑے اسی فاس جاننے یا تے ایسا انہوں صرف تے صرف ہوں میں دن دیا اور وہاں بھی سا انہوں پرشان کر دیا لوگ پچا رہے گت نہیں ہوئے نام بھی ہونے چل سہ رہے اسی لوگ کا انہوں خوش کرن واسطے بڑے کام کر دیاں وہ دنہاں بھی کوئی ساتھ اپار اتارنا نہیں ہونا ہے پس ہی نام تو بینا ایس دنیا تو روندے ہوئے جاوانگے بن ہار نام نا ٹوٹس پٹل سودھے شاستر سمرت سگل سو نام جپے جس آپ جپائے سگل فلا سے سوکھ سمائے حرید نام تو لینڈ تو بینا تو اڈی جڑی پربو پرمشور دے وچ دیوار پہ یا پردہ پہ آیا ہے وہ نہیں ہٹے گا حرید نام جپو گے تاہیں تسی پربو پرمشور مل پاؤ گے دیکھ پاؤ گے سودھے شاستر سمرت سگل سارے دے سارے شاستر اور سمرتیاں بھی پڑھ کے دیکھ لئے ہیں انہ دے وچوں میں انہ دے بارے کوئی ٹھیک جواب نہیں ملدہ ہے سو نام جپے جس آپ جپائے سفل پھلا سے سکھ سمائے گروہ صاحب کہہ رہے ہن کہ جنہوں وہ آپ یہ اس رستے تلاندہ ہے وہ ہی نام جپنا چالو کردہ ہے اور انہوں سہر قسم دے پھل خوشیاں اور سکھ مل جاندے ہن اور اناندوچ رہندا ہے رکھن ہارے رکھ آپ سگل سکھا پرگ تمہرے ہاتھ جت لاغہ تت لاغہ سوامی نانک صاحب انتر جام گروہ ناندیو جی کہہ رہے ہن کہ پرمشور سارے دے دلان دے جانن والا ہے وہ آپ ہی سارے دے رکھن والا ہے اور آپ ہی سارے دے پالنا کردہ ہے سگل سکھا پرگ تمہرے ہاتھ سارے دے سارے سکھ جڑے ہن پربو دے ہاتھ وچھ ہن وہ جنہوں ادھر ادھر وچھ لانا چاہتا ہے انہوں ہی لاندہ ہے جت لاغہ تت لاغہ سوامی جنہوں ہی تو وہ سکھا دے سسٹم وچھ نام دے وچھ لگانا چاہتا ہے وہ انہوں ہی پربو پرمشور ہی لگاندہ ہے پھر وہ جدو لگ جاندہ ہے تو پربو پرمشور دے کو جڑے سکھ ہن وہ اسنوں ہر قسم دے سکھ ہن جڑے وہ انہوں مل جاندے ہیں آج دلی اینہ ہی جی بہت گلتیاں کتیاں گیاں پھلنا چکا دی معافی وحی کرو جی کا خالصہ وحی کرو جی کی فتح موسیقی